اسلام علیکم عزیز طلبہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو عزیز طلبہ مکینیکل سیکنڈیر میں اپلائیڈ الیکٹسٹی اینڈ الیکٹرونکس اس میں ہم نے دوسرے چپٹر کا آغاز کیا ہے دوسرا چپٹر ہے اس کا عنوان ہے پروٹیکٹیو ڈیوائسیز یعنی کہ الیکٹیکل پاور سسٹم کے اندر جو حفاظتی آلات استعمال ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ کس طرح برکی سرکٹ کی حفاظت کرتے ہیں اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں دوسرے چپٹر کے پہلے لیکچر میں ہم نے فیوز کو ڈسکس کیا تھا کہ فیوز کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سسٹم کی پروٹیکشن کرتا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے سرکٹ بریکر کو ڈسکس کیا تھا کہ یہ سرکٹ بریکر کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی قسم ہے اور یہ کس طرح سرکٹ کی حفاظت کرتا ہے تو عزیز طلبہ تیسے نمبر پر آج ہمارے پاس ہے حفاظتی آلہ ریلے عزیز طلبہ فیوز سرکٹ بریکر اور ریلے یہ تین طرح کے حفاظتی آلات الیکٹیکل پاور سسٹم کے اندر تحفوز کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں ان میں جو ریلے ہے ریلے کی اگر بات کی جائے تو ریلے کیسا حفاظتی آلہ ہوتا ہے جو کہ فالٹ کو سینس کرتا ہے یعنی کہ جب فالٹ واقعہ ہوتا ہے تو اس کو محسوس کر کے آگے سرکٹ بریکر کو سیگنل دیتا ہے یعنی کہ ریلے جو ہے یہ فالٹ کو سینس کرتی ہے کہ سسٹم میں فالٹ آ رہا ہے اس فالٹ کو سینس کرنے کے بعد یہ بریکر کو سیگنل دیتی ہے اور بریکر ٹرک کر دیتا ہے بیسیکلی ریلے ڈائریکٹ سرکٹ کو بریک نہیں کرتی بلکہ یہ بریکر کی مدد سے سرکٹ کو بریک کرتی ہے ریلے خود سرکٹ کو بریک نہیں کرتی فالٹ سینس کرنے کے بعد یہ بریکر کو سیگنل دیتی ہے سرکٹ بریکر کو سیگنل دیتی ہے وہ سرکٹ بریکر جو ہے وہ آگے سرکٹ کو سپلائی سے الہہدہ کرتا ہے تو ریلے جو ہے اس کی ہم ڈیفنیشن یوں بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ایک کم قوت والا آلہ ہے جو کہ زیادہ قوت والے آلے کو متحرک کرتا ہے بریکر جو ہے یہ زیادہ جو بڑے بڑکی سرکٹس ہوتا ان کو براہ راست ڈسکونیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سرکٹ بریکر براہ راست سرکٹس کو سپلائی صلاحیت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بریکر جو ہے اس کو آپریٹ کروانے کے لیے یہ ریلے یوز کی جاتی ہے ریلے فالٹ کو سنس کرتی ہے فالٹ کو محسوس کرتی ہے اگر سسٹم میں فالٹ آ رہا ہو تو یہ ریلے اس فالٹ کو سنس کر کے بریکر کو ٹریپ کرواتی ہے تو بریکر آگے سرکٹس کو سپلائی سے علیہدہ کر دیتا ہے تو یہ ہے ریلے کا تعارف یہ ایسا حفاظتی آلہ ہے جو کہ فالٹ کو سنس کرتی ہے اور آگے بریکر کو سیگنل دے کر بریکر کو ٹریپ کرواتی ہے جس کی مدد سے بریکر جو ہے وہ سرکٹ کو سپلائی سے الہدہ کر دیتا ہے تو یہ ہے ریلے کا تعریف ریلے کی تو عزیز طلبہ الیکٹیکل پاور سسٹم کے اندر بہت زیادہ اقسام یوز ہوتی ہیں لیکن میکینیکل سیکنڈیر کا یہ جو سبجیکٹ ہے آپ کے کورس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس نے صرف دو طرح کی ریلے کو ڈسکس کیا ہے ایک تھرمل ریلے ہے اور ایک میکنیٹک ریلے ہے ان میں میکنیٹک ریلے میں آگے بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں ریلے کی لیکن آپ کے کورس میں ان کا صرف انٹرڈکشن شامل ہے ہم صرف یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ تھرمل ریلے کیا ہوتی ہے اور کس طرح وہ فالٹ کو سینس کر کے آگے بریکر کو ٹرپ کرتی ہے اور میکنیٹک ریلے کیا ہوتی ہے وہ کس طرح عمل کرتی ہے ہم نے ان کا مختصر تعارف اور ان کی ورکنگ کو ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح کام کرتی ہیں تو عزیز طلبہ ریلے میں ہم آج ڈسکس کریں گے تھرمل ریلے اور میکنیٹک ریلے عزیز طلبہ تھرمل کا مطلب ہوتا ہے حرارتی یعنی کہ جب کرنٹ کسی کنڈکٹر میں سے چلتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کنڈکٹر گرم مونہ شروع ہو جاتا ہے یہ کرنٹ کا حرارتی اثر کہہ لاتا ہے اس کو ہم نے فرسٹ چپٹر میں ڈسکس کی ہے کرنٹ کا حرارتی اثر ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرنٹ تو عزیز طلبہ تھرمل کا لفظ جہاں پہ آج اس کا مطلب ہوتا ہے حرارت یعنی کہ کوئی چیز حرارت کی بنیاد پہ کام کر رہی ہے ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے کام کر رہی ہے ٹیمپریچر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کام کرتی ہیں یہ آپریٹ کرتی ہے تو عزیز طلبہ یہ جو تھرمل ریلے ہوتی ہے یہ کرنٹ کے حرارتی اثر پہ کام کرتی ہے حرارتی اثر کیا ہوتا ہے کہ کرنٹ جب کسی کنڈکٹر میں چلتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ کرنٹر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اسے کرنٹ کا حرارتی اثر کہتے ہیں کہ کرنٹ کی وجہ سے کوئی چیز گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے فرس سپر میں ڈسکس کیا ہے کرنٹ کا حرارتی اثر تو تھرمل ریلے جو ہوتی ہے یہ کرنٹ کے حرارتی اثر پہ کام کرتی ہے تو تھرمل ریلے جو ہے ہم آپ مزید ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس طرح آگے سرکٹ کو بریک کرواتی ہے تو تھرمل ریلے کی ڈائیگرام ہے سرکٹ ڈائیگرام ہے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ جو تھرمل ریلے ہے اس میں کون کون سے اس کے پارٹس ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح اس کو انپٹ سگنل دیا جاتا ہے اور کس طرح یہ آگے سرکٹ کو سپلائی سے لیدہ کرتی ہے فارٹ جب آ جاتا ہے تو تھرمل ریلے ہے اس کی یہ ڈائیگرام ہے تھرمل ریلے کے اندر جو بنیادی طور پر حصہ ہوتا ہے وہ بائی مٹیلک سٹریپ ہوتی ہے بائی مٹیلک سٹریپ عزیز طلبہ بائی مٹیلک سٹریپ دو دھاتی پتریاں دو دھاتی پتریاں کیا ہوتی ہیں ایک نکل کے بھرت کی اور ایک سٹیل کے بھرت کی دو پتریاں ہوتی ہیں دو مختلف بھرت کی پتریاں ہوتی ہیں جن کا لمبائی کے روخ رکھ کر آپس میں ویلڈ کر دیا جاتا ہے عام طور پر تھرمل ریلے میں یہ جو دو دھاتی پتریاں ہوتی ہیں میں سے ایک نکل کے سٹیل کی بھرت کی ہوتی ہے ایک سٹیل کے بھرت کی ہوتی ہے تو دونوں پتریوں کو لمبائی کے رکھ آپس میں ویلڈ کر دیا جاتا ہے اور ان کا ایک سیرہ ریلے کی بوڈی کے ساتھ فکس کر دیا جاتا ہے تو اسے فکسڈ اینڈ کہتے ہیں دو دھاتی پترییاں ہوتی ہیں یہ بائی مٹیلیک سٹریپ ہوتی ہے اس سٹریپ کا ایک سیرہ جو ہے وہ فکس کر دیا جاتا ہے جبکہ ایک جھا یہ موویبل ہوتا ہے عزیز صلی اللہ بھائی جو بائی میٹالک سٹریپ ہوتی ہے اس کی خاصیت ہی ہوتی ہے کہ جب اس پتری کا ٹیمپریچر یا درجہ رد بڑھتا ہے تو یہ ٹیڑی ہو جاتی ہے ایک طرف پھیل کے ٹیڑی ہو جاتی ہے اور جب اس کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہو کر پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے بائی میٹالک سٹریپ دو دہ دی پتریوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب ان کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو یہ ایک جانب ٹیڑی ہو کر موڑ جاتی ہے یا کہلیں کہ گرم ہو کر یہ پھیلتی ہے پھیلنے سے کیا ٹیڑی ہو کر ایک سائٹ پہ موڑ جاتی ہے اور جب ان کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہو کر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بائی میٹالک سٹریپ جو ہے یہ ٹیمپریچر کے بڑھنے سے ایک سائٹ پہ موڑ کر ٹیڑی ہو جائے گی جبکہ جب ٹیمپریچر کم ہو کر تو یہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی تو دو دھاتی پترییاں ایسی پترییاں ہوتی ہیں جو کہ گرم ہونے پر پھیلتی ہیں اور تھنڈا ہونے پر سو کرتی ہیں تو جب یہ گرم ہوں گی تو یہ پھیل کر ٹیڑی ہو جائیں گے ایک سائٹ پہ موڑ جائیں گی اور جب یہ تھنڈی ہوگی تو واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی اچھا یہ جو بائی میٹالک سٹریپ ہے اس کو ہیٹ فراہم کرنے کے لیے نیچے ہیٹنگ کوائل ہوتی ہے ہیٹنگ کوائل جو ہے یہ پتریوں کو اوپر بھی لپٹی ہو سکتی ہے اور نیچے بھی لپٹی ہو سکتی ہے یہ جو ہیٹنگ کوائل ہے اس کا مقصد ہے ان پتریوں کو ہیٹ فراہم کرنا حرارت فراہم کرنا یہ جو ہیٹنگ کوائل اس کو سپلائی کہاں سے ملتی ہے اس کو سپلائی ملتی ہے کرنٹ ٹرانس فورمر کی مدد سے یعنی کہ کہ جس سرکٹ کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے جس لائن کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے اس لائن سے اس سرکٹ سے اس ہیٹنگ کوئیل کو سپلائی آ رہی ہوتی ہے تو جس سسٹم کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہوتی ہے اس سسٹم سے کرنٹ ٹرانسفورمر کی مدد سے کرنٹ آ رہی ہوتی ہے سپلائی آ رہی ہوتی ہے ہیٹنگ کوئیل کو تو ہیٹنگ کوئیل میں سے جب کرنٹ چلتی ہے تو ہیٹنگ کوئیل گرم ہوتی ہے اس کی جو حرارت ہوتی ہے وہ اس بائی متیلک سٹریپ کو منتقل ہوتے جسے وہ بائی متیلک سٹریپ بھی گرم ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا اس کے بعد عزیز طلبہ یہ ریلے کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں ریلے کانٹیکٹس یہ نورمل حالت میں علیدہ علیدہ ہوتے ہیں ایک دوسرے ان کے دن میں فاصلہ ہوتا ہے یہ اوپن ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی فالٹ واقعہ ہوتا ہے تو یہ کانٹیکٹس آپس میں مل جاتے ہیں جیسے یہ کانٹیکٹس آپس میں ملتے ہیں آگے سرکر ٹریپ کر جاتے ہیں یعنی کے بریکر آپریٹ کر جاتا ہے تو یہ جو دو پوائنٹس ہیں یہ ریلے کے پوائنٹس ہیں نورمل حالت میں یہ اوپن ہوتے ہیں جب فالٹ واقعہ ہوتا ہے تو یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں ملنے سے آگے بریکر جو ہے وہ ٹریپ کر جاتا ہے عزیز طلبہ ایک ہی ہمارے پاس انسولیٹنگ آرم ہوتا ہے انسولیٹنگ آرم جو ہے اس کے ساتھ ایک سپرنگ لگا ہوتا ہے اس سپرنگ کی مدد سے اس سپرنگ کی مدد سے یہ جو انسولیٹنگ آرم ہوتا ہے یہ ریلے کے دونوں کانٹیکٹس کو لیدہ رکھتا ہے آرم حالت یعنی جب سرکر میں فالٹ نہیں ہوتا نورمل کنڈیشن میں اس سپرنگ کی وجہ سے یہ جو انسولیٹنگ آرم ہے یہ ریلے کے پوائنٹس کو یا کانٹیکٹس کو ایک دوسرے سے لیدہ رکھتا ہے اس کے ساتھ طلبہ یہ پلیٹ لگی ہوتی ہے کس کی مدد سے یہ اس سپرنگ کا پریشر چینج کیا جاتا ہے پریشر بڑھایا جاتا ہے یا کم کیا جاتا ہے تو یہ یوں کہلیں کہ ریلے کی ریٹنگ جو ہے وہ کرنگ گزارنے کی جو محفوظ حد ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے اس سپرنگ کے پریشر کو کم زیادہ کر کے تو یہ وہ پلیٹ ہوتی ہے جس کی مدد سے سپرنگ کا پریشر چینج کیا جاتا ہے تو عزیز طلبہ یہ حصے ہوتے ہیں تھرمل ریلے کے بائی میٹالک سٹریپ یہ ہٹنگ کوائل ہوتی ہے اس کو سپلائی ملتی ہے کرنٹ ٹرانسفورمر سے یا یوں کہلے کہ اس سسٹم سے اس سرکٹ سے اس لائن سے جس کی آپ نے پروٹیکشن کرنی ہے یہ ریلے کے پوائنٹس ہوتے ہیں نورمل حالت میں یہ اوپن ہوتے ہیں جب فارڈ واقعہ تو یہ کلوز ہو کر آکے سرکٹ کو ٹرپ کروا دیتے ہیں یہ انسلٹنگ آرم ہوتا ہے یہ نورمل حالت میں ان پوائنٹس کو اوپن رکھتا ہے سپرنگ کی وجہ سے اور یہ ایک پلیٹ ہوتی ہے جس کی مدد سے سپرنگ کا پریشر چینج کیا جاتا ہے عزیز طلبہ اب اس کی ورکنگ کی طرف آتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے دیکھیں عزیز طلبہ نورمل حالت میں جب سرکٹ پہ کوئی فارڈ واقعہ نہیں ہوتا اس وقت بھی اس کرنٹ ٹرانسفورمر کی مدد سے اس ہٹنگ کوائل کو سپلائی مل رہی ہوتی ہے یہ ہٹنگ کوائل اس وقت بھی ہٹ پیدا کر رہی ہوتی ہے نورمل حالت میں بھی اور یہ ہٹ اس پتری کو منتقل ہو رہی ہوتی ہے پتری گرم ہو رہی ہوتی ہے لیکن نورمل حالت میں اس کوائل کی پیدا کردہ ہٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ پتری کو اتنا ٹیڑا کر سکے کہ یہ پانٹس آپس میں مل جائیں نورمل حالت میں جب سرکٹ بلکل صحیح کام کر رہا ہے اس وقت ہٹنگ کوائل کی پیدا کردہ حرارت اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ اس پتری کو گرم کر کے ٹیڑا کر سکے جسے ہی پانچ کلوز ہو جائیں لیکن جیسے ہی سسٹم پر فارٹ آتا ہے عزیز طلبہ یاد رکھیے گا سسٹم پر فارٹ آنے سے کرنٹ کی ویلی بہت زیادہ بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے تو جیسے ہی سسٹم پر فارٹ واقعہ ہوتا ہے سرکٹ میں کوئی فارٹ آتا ہے یا لائن پر کوئی فارٹ آتا ہے کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس خرابی کی وجہ سے کرنٹ بڑھ جاتا ہے سرکٹ کا کرنٹ بڑھ جاتا ہے تو سرکٹ کا کرنٹ بڑھنے کی وجہ سے اس کوئیل کو ملنے والا کرنٹ بھی بڑھ جائے گا جب اس کوئیل کو ملنے والا کرنٹ بڑھے گا تو اس کوئیل میں پیدا ہونے والی ہیٹ بھی بڑھ جائے گی یہ زیادہ ہیٹ پیدا کرے گی تو اس کی ہیٹ منتقل ہو رہی ہے بائی میٹالک سٹریپ کو دو دھا دی پتریاں بھی زیادہ گرم ہو جائیں گی جب یہ دو دھا دی پتریاں زیادہ گرم ہوں گی تو گرم ہو کر ایک طرف ٹیڑی ہو جائیں گی پھیل کر ایک طرف ٹیڑی ہو جائیں گی مڑ جائیں گی تو جیسے ہی یہ پتریاں کی طرف مڑیں گی تو یہ جو انسلیٹنگ آم ہے یہ ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دے گا جیسے ہی یہ پتریاں ٹیڑی ہوں گی ایک سائٹ پر ٹیڑی ہوں گی تو یہ انسلیٹنگ آم جو ہے یہ ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دے گا یہ دونوں پوائنٹس جیسے ہی آپس میں ملیں گے ان کے درمائنے اس طرح جیسے ہی رابطہ ہوگا تو دونوں پوائنٹ آپس میں شارٹ ہو جائیں گے سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا تو سرکٹ کے کمپلیٹ ہونے سے یہ آگے بریکر کو سیگنل چلا جائے گا بریکر ٹریپ ہو جائے گا بریکر سپلائی کو سرکٹ سے لیدہ کر دے گا دوبارہ دیکھئے اس کے کام کرنے کا طریقہ کر کیا ہوتا ہے جب سرکٹ میں فارٹ واقعہ ہوتا ہے جب سرکٹ میں فارٹ واقعہ ہوتا ہے تو سرکٹ کا کرنڈ بڑھ جاتا ہے وہ زائد کرنڈ اسی ہیٹنگ کوئل میں سے چلتی ہے ہیٹنگ کوئل زیادہ ہیٹ پیدا کرتی ہے زیادہ ہرارت پیدا کرتی ہے وہ ہرارت منتقل ہوتی ہے بائیومٹالک سٹریپ کو اور بائیومٹالک سٹریپ جو ہے وہ زیادہ گرم ہو کر ایک سائٹ پر ٹیڑی ہو جاتی ہے مور جاتی ہے جب یہ ٹیڑی ہوگی تو یہ انسلیٹنگ آم جو ہے یہ ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں ملا دیتا ہے جیسے دونوں پوائنٹس آپس میں ملتے ہیں سرکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور بریکر آگے ٹریپ کر کے سرکٹ کو سپلائی سے الہدہ کر دیتا ہے تو عزیز طلبہ یہ تھی تھرمل ریلے اس کا وہ کس اصول پر کام کرتی ہے اور اس کی بناوٹ اور اس کے کام کرنے کا طریقہ گار تو یہ کرنٹ کے ہر آرتی اصر پر کام کرتی ہے جب اس کوئل میں سے زیادہ کرنٹ چلے گا تو زیادہ ہیٹ پیدا ہوگی وہ زیادہ ہیٹ اس بائم ڈالک سٹریپ کو منتقل ہوگی تو یہ گرم ہو کر ٹیڑی ہو جائے گی جیسے ٹیڑی ہوگی یہ پوائنٹس مل جائیں گے اور آگے بریکر ٹریپ کر جائے گا تو یہ تھی تھرمل ریلے اور اس کی ورکیگ یہ جو تھرمل ریلے ہے یہ کرنٹ کے ہر آرتی اصر پر کام کرتی ہے اور اس ریلے کو سب سے زیادہ موٹر کے ساتھ پروٹیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے چونکہ موٹر میں جب فارڈ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ہیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو موٹر کے ساتھ موٹر کی پروٹیکشن کے لیے ان اس ریلے کو موٹر کے ساتھ سب سے زیادہ یوز کیا جاتا ہے تو تھرمل ریلے کا استعمال سب سے زیادہ موٹر کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ہے تھرمل ریلے اس کا تعارف اس کی ڈائیگرام اور اس کی ورکنگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو تھرمل ریلے کے حوالے سے کافی چیزیں پتا چل چکی ہوں گی عزیز طلبہ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے مگنیٹک ریلے مکنہ تیسی ریلے یہ ایسی ریلے ہوتی ہے جو کہ کرنٹ کے مکنہ تیسی اثر پر کام کرتی ہے عزیز طلبہ جس طرح کسی کنڈکٹر میں فرض کریں یہ کنڈکٹر ہے اس میں سے جب کرنٹ چلتی ہے تو وہ کنڈکٹر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے جب اس میں سے کرنٹ چلتی ہے تو کرنٹ کے کرنٹ بیسیکلی لیکٹرون کا فلو ہوتا ہے تو لیکٹرون کے فلو کی وجہ سے کنڈکٹر گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے دوسرے نمبر پر جب اس کنڈکٹر میں کرنٹ چلتا ہے تو اس کے گرد مکنہ تیسی فلکس بھی پیدا ہوتا ہے کنڈکٹر کے اردگرد مکنہ تیسی فلکس بھی پیدا ہوتا ہے اگر اس کنڈکٹر کو ہم ایک کوئل کی صورت میں لے ہیں ایک کوئل بنانے کنڈکٹر کی تو جب اس کوئل کو ہم کرنڈ فراہم کریں گے تو اس کوئل کے گرد مکنہ تیسی فلکس پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے یہ کوئل ایک مکنہ تیس کے طور پر حمل کرے گی جب اس کوئل میں سے کرنڈ چلے گی ایسی یا ڈیسی کرنڈ ایسی فراہم کریں اور ڈیسی فراہم کریں جب اس کوئل میں سے ایسی اور ڈیسی کرنڈ چلے گی تو یہ کوئل مکنہ تیسیت اختیار کر لیتی ہے یہ کوئل میگنر بن جاتی ہے تو یہ جو ہمارے پاس میگنیٹک ریلے ہوتی ہے یہ کرنڈ کے مکنہ تیسی اثر پر کام کرتی ہے کرنڈ کے مکنہ تیسی اثر پر کام کرتی ہے اس میں ایک اس کے عمل کو سمجھنے کے لیے میگنیٹک ریلے کے عمل کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اس کا صرف تعریف لینا ہے تو مگنیٹک کرلے کا تعریف یہ ہے کہ یہ کرنٹ کے مکنہ تیسی اثر پر کام کرتی ہے اور فارڈ کو سنس کر کے آگے بریکر کو ٹریپ کرواتی ہے اس کی ورکنگ کو سمجھنے کے لیے یہاں پہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کور ہے اس کے اوپر یہ کوائل اپٹی ہوئی ہے اس کوائل کو جب سپلائی ملتی ہے کرنٹ ٹرانس فورمر کی مدد سے سیٹی کرنٹ ٹرانس فورمر کرنٹ ٹرانس فورمر کی مدد سے جب اس کوائل کو سپلائی ملتی ہے تو یہ مکنہ تیس بن جاتی ہے اس کے گرد مکنہ تیسی فلکس پیدا ہوتا ہے یہ جو ہے اس کو ہم آر میچر کہتے ہیں آر میچر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب یہ کوائل مکنہ تیس بنتی ہے تو مکنہ تیس بننے کی وجہ سے اس کو نیچے اپنی طرف کشش کرتی ہے نیچے کھینجتی ہے اس لیے ہم اس کو آر میچر کہتے ہیں ایک یہ سپرنگ لگا ہوتا ہے سپرنگ کا ایک سرہ اس آرمیچر کے ساتھ فکس ہوتا ہے جبکہ ایک سرہ بوڈی کے ساتھ لگا ہوتا ہے نورمل حالت میں یہ سپرنگ کا کام ہوتا ہے اس آرمیچر کو اپنی طرف کھینچ کے رکھنا تو یہ آرمیچر کو یہ سپرنگ اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے تاکہ یہ نیچے نہ آئے یہ سپرنگ جو ہے آرمیچر کو نیچے آنے سے روکتا ہے نورمل حالت میں اور آرمیچر کے ساتھ ایک یہ پتری لگی ہوتی ہے اور نیچے یہ دو پوائنٹس ہوتے ہیں عزیز طلبہ نورمل حالت میں جب سرکٹ بالکل صحیح کام کر رہا ہوتا کوئی فارٹ واقعہ نہیں ہوتا تو یہ دونوں پوائنٹس اوپن ہوتے ہیں یہ پوائنٹس کب ہوں گے جب یہ والی پتری نیچے ان کے ساتھ آکے ملے گی جب یہ والی پتری نیچے ان کے ساتھ آکے ملے گی تو یہ پوائنٹس کلوز ہو جائیں گے لیکن نورمل حالت میں کیا ہوتا ہے کہ اس سپرینگ نے اس آرمیچر کو پیچھے کھینچا ہوتا ہے یہ پوائنٹس اوپن رہتے ہیں یہ پتری نیچے نہیں آتی لیکن جب سرکٹ میں فارٹ واقعہ ہوتا ہے سرکٹ میں اچانک کسی وجہ سے خرابی واقعہ ہو جاتی ہے تو خرابی واقعہ ہونے سے کیا ہوگا کہ اس کوائل کو ملنے والا کرنٹ بڑھ جائے گا اس کوائل کو اس سرکٹ سے سپلائی دی جاتی ہے جس سرکٹ کی ہم نے حفاظت کرنی ہے اس کوائل میں بھی زیادہ کرنٹ چلے گا جب اس کوائل میں زیادہ کرنٹ چلے گا تو اس کوائل کی پیدا کردہ مکنہ تیسی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کوائل کی پیدا کردہ مکنہ تیسی طاقت میں جیسے ہی اضافہ ہوگا اس کوائل کی مکنہ تیسی طاقت اس آرمیچر کو نیچے کھینچ لے گی نورمل حالت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سپرینگ آرمیچر کو نیچے نہیں آنے دیتا لیکن جب سرکن میں فارڈ واکیا ہونے کی وجہ سے اس کوائل کی کرن بڑھتی ہے تو اس کوائل کا پیدا کردہ مکنہ تیسی فلکس یا اس کی مکنہ تیسی طاقت سپرنگ کی طاقت سے زیادہ ہو جاتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کوائل کی مکنہ تیسی طاقت اس آرمیچر کو نیچے کھینچ لیتی ہے تو جیسے یہ آرمیچر نیچے آتا ہے اس کے ساتھ لگی ہو یہ پتری بھی نیچے آتی ہے تو یہ پتری ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ آ کر ایسے مل جاتی ہے تو یہ پتری ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ ملتی ہے تو آگے سرکٹ ٹریپ کر جاتا ہے یہ پوائنٹس جیسے ہی کلوز ہوتے ہیں اس پتری کے ملنے کی وجہ سے آگے بریکٹ جو ہے یہ ٹریپ کر جاتا ہے دوبارہ دیکھئے گا اس کو اور سے کہ نورمل حالت میں کیا ہوتا ہے کہ سپرنگ نے آرمیچر کو اوپر کھینچا ہوتا ہے نیچے نہیں آنے دیتا ہے جیسے یہ پتری لیدہ ہوتی ہے پوائنٹس اوپن ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی سرکٹ میں فارڈ واقعہ ہوتا ہے فارڈ واقعہ ہونے سے کرنڈ میں اضافہ ہوتا ہے وہ زائد کرنڈ جب اس کوئل میں سے چلتی ہے تو کوئل کی مکنہت اسی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے کوئل کی مکنہت اسی طاقت میں اضافہ ہونے سے کہا ہوتا ہے کہ یہ اس آرمیچر کو یہ کوئل کشش کی وجہ سے نیچے کھینچ لیتی ہے تو جیسے یہ آرمیچر نیچے آتا ہے یہ والی پتری جو ہے ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ آکے مل جاتی ہے جیسے یہ پوائنٹس کلوز ہوتے ہیں تو یہ آگے بریک کر ٹریپ کر جاتا ہے تو یہ ہے مقناطیسی ریلے یا مگنیٹک ریلے اس سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح کرنٹ کا مقناطیسی اثر استعمال کر کے ہم سرکٹ کی پروٹیکشن کرتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر ریلے کے حوالے سے اس میں ہمیں ڈسکس کیا کہ تھرمال ریلے کیا ہوتی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے اور مگنیٹک ریلے کیا ہوتی ہے اور وہ کس طرح کام کرتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی نیکسٹ آپ سے انشاءاللہ اگلے لیکچرم پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ